اگر فرض کرو ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے ساری زندگی کبھی اس کو روزہ اقدس جانے کی کا موقع نہیں ملا اپنے وسائل نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ جن کی بنیاد پر جا سکے نہیں گیا لیکن سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق پوری زندگی گزاری ہے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بودھاری اپنے واجبات پورے ادا کیے فرائض پورے ادا کیے اور ہر شعب زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا تو وہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جو ہر سال جا کر زیارت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل نہیں کرتا اس سے زیادہ قریب ہے آپ نے کیا فرمایا کہ میں اور ایسی عورت ایسی عورت جس کے ذرخصان مرجھائے ہوئے ہوں مرجھائے ہوئے ہوں فقر کی وجہ سے فقر و فاقہ کی وجہ سے جس کے رخصار مرجھائے ہوئے ہوں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جیسے یہ دو انگلیاں اور یہ فرمایا انا وکافر الیتیمی کہاتے ہی نہیں یوم القیامہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا وہ مرجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ یہ دو انگلیاں آپس میں کے اسے سے قریب ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب کا دار و مدار در حقیقت آپ کی سنتوں کی اتباہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق قطب فرمائے ہمیں تو ایک وقت تھا جب صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ و اجمائین نہ پکی مسجد تھی نہ کوئی رنگ روغن تھا ایک چھپر سپڑا ہوا تھا گھر بھی چھپر جاتے تھے اس وقت صحابہ کرام اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور ایک آج ہے کہ ذرق برق امارتیں ہیں تو اس ذرق برق امارتوں میں بھی نماز پڑھنے والے موجود ہیں لیکن ان نمازیوں کے سلدے کچھ اور تھے اور آج نمازیوں کے سلدے کچھ اور ہیں وہ اتباع سنت میں ڈھلے ہوئے تھے سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ڈھلے ہوئے تھے اس وجہ سے وہ چھپر والی مسجد جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بارش کی پانی کے کیچڑ آپ کے پیشانی مبارک پڑھ لگ جاتی تھی وہ اس میں جو نور تھا اس میں جو برکت تھی اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب تھا وہ آج ان شاندار امارتوں کے اندر موجود نہیں ہے اقبال مروم نے کہا کہ میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو تو جب مٹی کا حرم ہوتا تھا اس وقت میں اس کی انوار و برکات کی کیا شان تھی اور آج مرمر کی سلے ہیں تو بہرحال دوسری موقع پر اس نے کہا کیا حرم کا توفہ زمزم کے سیوہ کچھ بھی نہیں کیا حرم کا توفہ زمزم کے سیوہ کچھ بھی نہیں یعنی وہاں کا توفہ تو اصل ہونا چاہیے تھا کیا اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کیا ہے زندگی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات میں ڈھال دینا صرف یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے داڑی رکھ لی اور کرتہ پہن لیا اور تنکھنوں سے موچا پاجامہ پہن لیا اور جو ہے صورت مسلمان کسی بنا لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں ان کی بھی کوئی کوئی ناقدری نہیں کرنی چاہیے یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں اور سنتیں بھی ہیں اخلاق کی سنتیں معاملات کی سنتیں آداب کی سنتیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح تھا کس طرح ہوتا تھا کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے ہر شخص کے لیے رحمت مجسم تھے رحمت العالمین تھے اور کس طرح اخلاق کے ساتھ کیسے اخلاق آپ نے سکھائے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا اور ایسے ایسی باتیں کہ وہ ساری اعلی اخلاق انکل عالی خلق عظیم قرآن نے گوائی دی کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں تو کیا اخلاق تھے کہ اپنا حق چھوڑ دو جھگڑ نہ کرو یہ اخلاق تھے کہ نربی کے ساتھ پیش آؤ گوشہ نہ کرو یہ اخلاق تھے کہ پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے رشدار ہیں ان کے حقوق ادا کرو سلح رحمی کرو وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم زیادتی کا جواب اچھا ہی سے دو یہ سب سنتیں ہیں رسول کریم سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فرمایا کہ کوئی شخص جب خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو نرم ہو بیشتے وقت بھی نرم ہو خریدتے وقت بھی اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی بیشتے میں نرم ہو کہ بھئی کوئی بیچارہ نہیں دے سکتا ہے چلو بھئی چھوڑ دو تھوڑی تھی رہائت کر دو اور خریدتے وقت بھی نرم ہو کہ یہ نہ ہو کہ بائے کے اوپر بیشتے والے کے اوپر زبردستی کرنا ہے کہ تم کبھی کرو اور وہ نہیں کرنا چاہتا اس کے دل نہیں مان رہا لیکن آپ اس کے سر پر مزلت ہو گئے اور کہے کہ نہیں کم کرو کم کرو کم کرو تو یہ نہیں بلکہ نرم ہو لے نہ آئے تو لے لے نہیں تو چل جائے اور اسی طرح دوسرے سے اگر حق مانگنا ہو تو اس وقت بھی کیا ہو نرم ہو یعنی نرمی کے ساتھ اپنا مطالبہ کرے حق کا اور تو نرمی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی یہ آپ کی سنت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا کہ نرمی کے بارے میں رفق کے بارے میں کہ مَا دَخْلَ فِي شَيْءٍ اِلَّا ظَانَهُ وَمَا نُزْعَ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو ذینت بخشے گی اس کو خوبصورت بنا دے گی اور جس چیز سے بھی چھین لی جائے گی کمی کر لی جائے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی جیسے کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے تھے السلام علیکم کہتے تھے اب سام کے معنی ہوتے ہیں موت سلام کے معنی تو ہیں سلامتی اور سام کے معنی موت تو ایک طرح سے بددعہ دیکھتے تھے تو ایک مرتبہ جبکہ بھی پردے کے شاید آکام نہیں آئے تھے ایک یہودی آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتسام علیک اتسام علیک حضرت عائشہ سن رہی تھی تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اس کے کہ آلیک سام واللانہ تمہارے پر موت ہو اور لانت ہو اللہ تعالیٰ اس موقع پر رسول کریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آئیشہ سخت ہی نہ کرو سخت جواب نہ دو کہ یا رسول اللہ یہ انہوں نے کھل لم کھل یہ آپ کو بدعہ دے رہے ہیں تو میں کیوں جواب نہ دوں انتا فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تو آپ نے انہوں نے پوچھا کیا کہا کہ میں نے تو صرف اتنا جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکم علیکم کہتی کہ تم پر یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو تو بس اتنا کہا یہ جواب دے دیا یہ نہیں کہا کہ تو اس مقع پر فرمایا کہ آئیشہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اسے ذینت بخشے گی اس کو مضیین کر دے گی خوبصورت بنا دے گی